بیٹے کے جنم دن پر رات کے ایک تیس بجے فون آتا ہے بیٹا فون اٹھاتا ہے تو ماں بولتی ہے جنم دن مبارک ہو لاللہ بیٹا غصہ ہو جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے شبہ فون کرتی اتنی رات کو نیند خراب کیوں کی کہہ کر فون رکھ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پیتا کا فون آتا ہے بیٹا پیتا پر غصہ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے شبہ فون کرتے پھر پیتا نے کہا میں نے تمہیں اس لئے فون کیا ہے کہ تمہاری ماں پاگل ہیں جو تمہیں دنی رات کو فون کیا وہ تو آج سے پچیس سال پہلے ہی پاگل ہو گئی تھی جب اسے ڈوکٹر نے اوپریسن کرنے کو کہا اور اس نے منع کیا تھا وہ مرنے کی لئے تیار ہو گئی پر اوپریسن نہیں کروایا رات کی ایک بجے کب تیس منٹ کو تمہارا جنم ہوا اور سام چھ بجے سے رات ایک تیس تک وہ پرسو پیڑا سے پریشان تھی لیکن تمہارا جنم ہوتے ہی وہ ساری پیڑا پھول گئی اس کے کسی کا ٹھکانہ نہیں رہا تمہارے جن سے پہلے ڈوکٹر نے دخشکت کروائے تھے کہ اگر کچھ ہو جائے تو ہم جمعیدار نہیں ہوں گے تمہیں سال میں ایک دن فون گیا تو تمہارے نیند خراب ہو گئی مجھے تو روج رات کو پچھس سال سے رات کے ایک بچ کر تیس منٹ پر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو ہمارے للا کا جنمیشی وقت ہوا تھا بس یہی کہنے کی لیے تمہیں اون کیا تھا اتنا کہے کہ پیتا جی اون رکھ دیتے ہیں بیٹا سن ہو جاتا ہے صوبے ماں کے گھر جا کر ماں کے پیر پکڑ کر ماں پی مانگتا ہے تب ماں کہتے ہیں دیکھو جی میرا لال آ گیا پھر پیتا سے ماں پی مانگتا ہے تب پیتا کہتے ہیں آج تک یہ کہتی تھی ہمیں کوئی چنطہ نہیں ہماری چنطہ کرنے والا ہمارا لال ہے پر اب تم چلے جاؤ میں تمہارے ماں سے کہوں گا کہ چنطہ مت کرو میں تمہارا ہمیشہ کی طرح آگے بھی اتھیان دکھوں گا تب ماں کہتے ہیں ماں کر دو اپنا بیٹا ہے سب جانتے ہیں دنیا میں ایک ماں ہی ہیں پھر جیسا چائے کہو گال پر پیار سے ہاتھ پھیرے گی پیتا اگر تمہارا نہ مارے تو بیٹا سر پر بیٹ جائے اسی لئے پیتا کا سکت ہونا بھی ضرور ہے دوستو اسپر نے ہمیں بہو ملے دو رتن ماں اور باپ دیئے ہیں اسی لئے ہمیشہ ان کی جیتے جی قدر کرو اس پر بھی ہمیں ساپ کے اوپر کرپا بنائے رکھیں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے